دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تانکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجاب حکومت نے بیوروکریٹس کی بنیادی تنخواہوں میں ایک سو پچاس فیصد اضافے کی منظوری دے دی نیچی ٹی وی کے مطابق جن افسران کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق پاکستان، ایڈمنسٹریشن، سروسیز اور سبائی منیجمنٹ سے ہے حکومت پنجاب میں صرف مخصوص طبقے سے تعلق رکھنے والے تارہ سو ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ پرفیسرز، ساتزہ، ڈاکروں، انجینئرز کسی بھی سروس سے تعلق نہ رکھنے والے سرکاری ملازمین میں باقی تمام سرکاری ملازمین کو نظرانداز کر دیا گیا 29 جلائی کو حکومت پنجاب کے محکمہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے نوٹفکیشن جاری کیا اور اعلان کیا کہ اوٹداروں اور کریڈر کے افسران کے لیے ان کی مہانہ تنخواہوں کو ایگزیکٹیو آلاؤنس کی صورت میں ایک سے پانچ گناہ تک اضافہ کیا جا رہا ہے نوٹفکیشن میں بتایا گیا کہ کابینہ کے فیصلے اور پنجاب سیول سرونٹ ایکٹ 1974 کی شک نمبر 23 کی روشنی میں گورنر بنجاب بنیادی تنخواہوں میں تیڑھ گناہ اضافے کے لیے ایگزیکٹیو آلاؤنس کی منظوری دے رہے ہیں جس کا اطلاق شکم جلائی 2019 سے ہوگا اور یہ اضافہ ان تمام افسران کے لیے ہے جنہیں ایس این جی اے ڈی کیڈر لسٹ کے مطابق وقتن فوقتن نوٹفائی کرتا ہے مذکورہ نوٹفکیشن میں تقریباً سترہ سو عوضوں کا ذکر ہے جو فی اے ایس اور پی ایم ایس افسران کے پاس ہیں واضح ہے کہ یہ منظوری سبائی اسمبلی کی منظوری کے بغیر ہی دے دی گئی ہے سبسکرائب کیجئے مارے چینل کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کو تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بروقت آپ تک پنچائی جاز کے